السلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جناب جس جس کے بال گر رہے ہیں نا تو اس کے لیے یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے اس کے بعد گرنا بند ہو جائیں گے اگر دو موئے ہیں تو دو موئے ختم ہو جائیں گے سمپل سی چیزیں لینی ہے اس کے فائدے بے شمار ہیں دو موئے وال ختم ہوتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پیر موٹے سرف روکھے ایسے بے جان سے بال ہوتے ہیں کنگی بھر بھر کے گر رہے ہوتے ہیں تو اب سے نہیں گیریں گے بھلا کرنا کیا ہے اس کے لیے سمپل سے چاول بوائل کرنے ہیں بوائل کرنے سے پہلے نمک نہیں ڈالنا جیسے ہم اکثر کھانے کے لیے بوائل کرتے ہیں تو اس کے اندر نمک ڈال دیتے ہیں لیکن جب ہم اس طرح کی کوئی ریمیڈی بنانے لگے سکن کے لیے یا بالوں کے لیے تو پھر ہم اس میں نمک نہیں ڈالیں گے اکثر کورین لوگوں کے چائنا کے ان سب کے ہم نے گلد دیکھی ہیں سکن بھی کافی کلیر ہوتی ہے گلاس سکن ہوتی ہے میں اس کے ساتھ ریمیڈی چاولوں کے ساتھ ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کلینزر بنانا بھی بتا چکی ہوں اور ٹونر بنانا بتا چکی ہوں ماسک بنانا بتا چکی ہوں جو کہ میں خود یوز کرتی ہوں یہ نہیں کہ کہیں سے بھی دیکھا اور بتا دیا مطلب خود ٹرائی کرتی رہتی ہوں تو اس کا کافی اچھا ریزرٹ ملتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں آج پھر میں کرنے لگی تھی یہ کام کیونکہ پہلے میں نے جو شیمپو کی بوٹل میں بنا کے رکھا تھا وہ ختم ہو گئی تو اب یہ نئی بوٹل ہے اس میں سے ہاف بوٹل میں نے شیمپو نکال کے علیدہ کر لیا ہوئے جب بھی میں واش روم میں نیا شیمپو رکھتی ہوں تو اس کے ساتھ میں اسا ضرور کرتی ہوں کل میں نے اپنے پرندوں کے لیے کیے تھے تو رکھ دیا میں نے نمک نہیں ڈالا تھا تو اس کو اب ہم نیا سیمپل اس شیمپو کے اندر مکس کر کے رکھ دینا ہے شیمپو کی بوٹل کھولنی ہے اور اس کو حرام سے بڑے پیار سے اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے پیار سے ڈال دے ہوئے تھوڑا سا گر بھی گیا ہے چلو کوئی بات نہیں اور اس کو اچھے سے شیپ کر کے رکھ دینا ہے بچے اگر میرے دیکھ لینا تو کہتے ہیں ماما شیمپو پتلا کر دیتی ہے نہیں کرنا تو اس لئے جب وہ سکول چلے جاتے ہیں تو ایسے سارے پتھے سیدھے کامنا میں بعد میں کرتی ہوں تو بھئی ہم ہے پنجابی تھوڑی بہت تو پنجابی چلتی ہے پتھے سیدھے مطلب ہلٹے سیدھے تو یہ ہم نے شیک کر کے رکھ دینا ہے جب بھی یوز کرنا ہے کوئی بھی آپ کا شیمپو ہو فیوریٹ شیمپو کوئی بھی ہو آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر رہے ہو برینڈ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی برینڈ کانشیز مت ہوا کریں بس جو جس کو راس آ جائے تو وہ یوز کر لیا کریں میں شیمپو ٹرائی کرتی رہتی ہوں جیسے اس سے پہلے ہیڈن شلڈر تھا اس سے پہلے لائے ہوئے تھا اس سے پہلے ایک اور کوکنٹ والا تھا لیکن سب کے ساتھ کرتی میں یہی کام ہوں اگر آپ نے یہ کام کر کے رکھ لیا تو بالوں کی عادی کیر تو آپ کی شیمپو کے ساتھ ہی ہو جائے گی کوئی کنڈیشنر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ نے نہ یہ والے شیمپو سے نہ اپنے بال دونے اور اس کے بعد پھر مجھے بتانا ہے کہ ہاں بھئی کیسی زبردست ریمیڈی میں نے بتا دی اور یہ جو بانی بچ گیا ہے آپ اس کو سپری بوٹل میں بھر کے رکھ لو فریج میں اور جب بھی فریج کھولو اپنے چہرے پر سپری کر لو یا پھر آپ اس کے اندر کوئی سا بھی ڈال لیں چاول کٹر ڈال لیں مپئی کٹر ڈال لیں سمپل آٹر ڈال لیں اچھا سا کلینزر بنا کے تو کلینزنگ کر لیں سکین بھی صاف ہو گئی بال بھی صاف ہو گئے تو جناب ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کریں چینل پڑھ نئے ہیں تو کائنلی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں مزے مزے کی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں جو کافی لوگوں کے لیے نالیجیبل بھی ہوتی ہیں اور کئیوں کو کافی میری باتیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں اگر آپ لوگ کبھی سمجھ آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ